پاکستان کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کے بیان پر عمل درامت کے لیے پر امید معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کہ انٹونیو گوٹریس کا بیان کشمیریوں کی فتح ہے وہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی اور آزادی کا خود مشاہدہ کر رہے ہیں بھارتی حکومت مقبوضہ کشمیر میں انسانیت کی تزلیل کر رہی ہے بھارت سرکار اقوام متحدہ کی قراردادوں کا مزاق اڑا رہی ہے کشمیر اور پاکستان کے حوالے سے الفاظ ادا کیے ہیں اور ہمارے بیانیے کو قانون اور حق کے بیانیے کے ساتھ جوڑتے ہوئے جو موقف اور بیان دیا ہے میں دل کی اتھا گرائیوں سے ان کے شکو بزار بھی ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ان کا یہ بیانیاں جو ہے وہ پاکستان کا اور آپ کا عوام کا جو کشمیریوں کے ساتھ جوڑا موقف ہے اس کی جیت ہے جس انداز سے ہندوستانی انتہا پسند سوچ کا شکار ہے تو دونوں حکومتوں اور ریاستوں کے اقدامات کا جائزہ یقیناً سیکٹری جنرل نے لیا بھی ہے اور آئی اوپنر بھی ہے ان کے وفد کے لیے کشمیر کو جس انداز سے کرفیوز ادا کر کے وہاں انسانیت کی تظلیل کرتے ہوئے ہندوستانی حکومت اقوام متحدہ کی قراردادوں کا مزاق اڑا رہی ہے اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا اقوام متحدہ کو اور خصوصاً پاکستان کے عوام اور مظلوم کشمیری بازابطہ طور پر عملی اقدامات اٹھاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے موسیقی